السلام علیکم دوستو دوستو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو میرے اپنے چینل یوٹیوب سیونگ مشین ایڈوائزر کے اوپر تو دوستو یہ بڑی ٹیکنیکل ویڈیو ہونے والی ہے دوستو ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیجئے گا فل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ یہ شیروبہ آور لاکھ کا جو کنٹرول بوکس ہے اس کو کس طریقے سے اس کا پیرامیٹر کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے اور پیرامیٹر میں کیا کیا ہوتا ہے تو دوستو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اسکیپ نہیں کریں بڑی نولیج کی ویڈیو ہے اگر ٹیکنیکل بھائی ہمارا کوئی دیکھ رہا ہے جس کو اس کے بارے میں معلومات ہے تو وہ بھلے ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اور نہیں تو ویڈیو پوری ووچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا دوستو یہ شیروبہ آور لاک ایم موڈل کا کنٹرول بوکس ہے دوستو یہ اس کا میں نے پاور آن کر دیا یہ ہمارے کمپنی میں بجلی یعنی کہ ہمارے پاکستان میں مہنگا ہو گیا بہت زیادہ تو جس کے وجہ کر ہمارے پاس ساری مشینیں مینول تھی تو ہم نے اس کے لیے موٹر پرچیس کیا ہے یہ ہم نے پندرہ موٹر پرچیس کیا تھا تو یہ ایک موٹر آپ کو دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ہم نے تو بقیہ موٹر ہم نے لگا دیا ہے ساری مشینوں پر مشینیں صحیح چل رہی ہیں فرس کلاس چل رہی ہیں تو دوستو اس کے ایرر کے بارے میں شو بتائیں گے آپ کو اور سپیڈ اندر سے کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو اور موٹر کا اگر روٹیڈ چینج ہو جائے دوسرے رکھ پہ گھومنے لگے ویل تو اس کو سیدھا الٹا کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کیے ہوئے دوستو سب سے پہلے تو اس کے اندر انکوٹر لگا ہوا ہوتا ہے موٹر کے اندر نیچے یہ میگنٹ سینسر لگا ہوا ہے اس کے اندر تین میگنٹ سینسر ہے یہ یہاں پہ ایک لگا ہوا ہے دو لگا ہوا یہ تین میگنٹ سینسر میگنٹ کو سینس کرتا ہے کہ نوٹ اور سوٹ کہاں پہ ہے میگنٹ میں نوٹ اور سوٹ ہوتا ہے اب یہ نوٹ اور سوٹ یہ میگنٹ روٹر ہے اس میگنٹ روٹر کے اندر ایک میگنٹ نوٹ لگا ہوا ہے تو ایک سوٹ لگا ہوا ہوتا ہے اگر ہم ایک اس کے اوپر میگنٹ ایسے رکھے سوری میگنٹ اٹھا رہا تھا تو ہمارے پاس یہ ایک میگنٹ ہے اگر ہم اس میکنٹ کو ایسے رکھ کے ایسے چیک کریں گے تو ایک طرف یہ کھینچ رہا ہوگا اور اسی کو اگر آگے والے پر رکھیں گے تو یہ دور پھیک رہا ہوگا تو اس طریقے سے یہ آٹھ میکنٹ لگا ہوا ہے ٹوٹل چار سوت لگا ہوا ہے چار نوت لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ سینس کر رہا ہوتا ہے سینس کر کے کنٹرول بوکس کو بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے موٹر کی سپیڈ اب ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے کہ موٹر پیڈل کے مدد سے کتنا تیز چلنا ہے کتنا سلو چلنا ہے تو اس طریقے سے یہ چیز ہوتا ہے تو دوستو اس کو بھی ہم ایسے پریکٹیکلی آپ کو چلا کے بھی دکھائیں گے بینہ مشین میں لگائے ہوئے اس کو آپ کو چلا کے دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے دوستو یہ فین ہے یہ کولنگ فین ہے یہ سپوائل کو تھنڈا رکھنے کے لیے اور یہ موٹر اتنا زیادہ کوئی گرم بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ 110 وولٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے اندر 12 کوئل ہے ٹوٹل 12 کوئل میں 3-3 چارچر کوئل ایک ساتھ کام کرتا ہے جیسے یہ کرا یہ کرا آمنے سامنے والا اسی طریقے سے آمنے سامنے والا چارچر کوئل مل کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے میکنٹ کو ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں بہت زور سے یہ اندر جاتا ہے احتیاط سے آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کا انگلی وغیرہ دب گیا فس گیا تو چوٹ لگ جائے گا تو دوستو اس میں اکثر 3 نمبر کا ایرر جو آتا ہے E3 کا ایرر ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا انکوٹر میں مسئلہ ہے جو انکوٹر میں بتا رہا تھا آپ کو اگر انکوٹر چینج کر دیں گے تو E3 کا ایرر ختم ہو جاتا ہے یا انکوٹر کو سرویس بھی کر دینے سے ختم ہو جاتا ہے کانٹیک کلینر کے ساتھ اچھی طریقے سے سرویس کر دیں اور اگر جیسے ابھی 2 کا ایرر آ رہا ہے تو 2 کا پیڈل میں کوئی مسئلہ ہوگا پیڈل میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا کوئی وائر ڈیمیج ہوگا یا جو ہے نا اندر سرکیٹ میں کوئی فالڈ ہوگا اس کا تو 2 کا ایرر آتا ہے ابھی دیکھئے گا میں پیڈل کا وائر لگاؤں گا اور 2 کا ایرر ختم ہو جائے گا ابھی اس میں 2 کا ایرر آ رہا ہے یہ پیڈل وائر یہاں پہ لگاؤں گا یہ پیڈل وائر میں نے لگایا اب 2 کا ایرر ختم ہوگا آپ کے سامنے 3 کا ایرر آ رہا ہے 3 کا ایرر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ موٹر کا جو جیک ہے یہ نکلا ہوا ہے یہ موٹر کا جیک لگائیں گے تو 3 کا ایرر بھی ختم ہو جائے گا تو اس طریقے سے ایرر اس کا ختم کرنے کا طریقہ ہے اگر پھر بھی نہیں ختم ہو رہا ہے تو پھر الیکٹرونک وائے کو ہم اس کا بوٹ دکھائیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کے وائروں کو چیک کر لیں گے کہ کہیں سے کوئی جیسے باز وقت ہوتا ہے کہ مشین آگے پیچھے لے کے جا رہے ہیں تو تاروار کھینچ جاتا ہے کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر اسی کا ایرر آتا ہے ورنہ اس کا وائر بھی بہت مضبوط بنا ہوا ہوتا ہے جلدی خراب نہیں ہوتا ہے تو اس کا بھی وائر لگا لیتے ہیں وائر لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں یہ جو وائر ہے یہ تری فیز وائر ہے یہ موٹر تری فیز موٹر کہلاتا ہے اس میں ایک دفعہ میں تین فیز آئے گا اور اس میں سرکل کے حساب سے کرنٹ آتا ہے اتنی سپیڈ سے آتا ہے جیسے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ساٹھ دفعہ آپ گنتی کر لیں اسے کہ اس طریقے سے یہ کرنٹ اس کے اندر جیسے اس کے اندر آیا پھر اس کے اندر ختم ہوگیا پھر اس کے اندر آیا پھر اس کے اندر ختم ہوگیا اس طریقے سے اس کا مینٹ کا روٹیٹ چینج ہوتا رہتا ہے کوئل کا مینٹ کا روٹیٹ چینج ہوتا رہتا ہے اسی وجہ سے یہ گھومتا ہے اگر سب میں ایک ساتھ کرنٹ آ جائے گا تو یہ نہیں گھومے گا اور یہ جو وائر ہے ہمارا یہ انکوٹر وائر یہ سینس کر رہا ہوتا ہے کہ موٹر کو کتنی سپیڈ سے چلانا ہے یہ پیڈل کے حساب پیڈل کمانڈ دے گا تو انکوٹر اتنی سپیڈ سے اس کے اندر سینس کرے گا تو دوستو اس کو بھی لگا لیتے ہیں دوستو ہم نے وائر سارے لگا لیے ہیں بیگ سائٹ سے اب اس کا پاور ہون کرتے ہیں یہ موٹر ایدھر رکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیں بلکل پوزیشن پہ آگیا ہے سارے وائر لگنے کے بعد اگر سینسر وائر آپ کا نکلا ہوا ہوگا موٹر کا جو انکوٹر سینسر وائر ہے تو تھری کا ایرر آئے گا اور پیڈل کا وائر نکلا ہوا ہوگا تو ایرر آئے گا اور ویل ابھی بھی ویل کا بھی ایرر ہوتا ہے اگر ویل نہیں لگا وہ ہوگا تب ہی ایرر آئے گا تو وہ 1 کا ایرر آتا ہے ویل کی بلکلohrححححححححححححححححححححححظہ ہے یہ بلکلو کسی سے کے سامنے یہاں پہ ایک مینٹ لگا ہوا ہے یہ مینٹ اس کو یعنی کہ سینس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے یہ ایرر آ رہا ہوتا ہے تو ویل ابھی ہم نہیں لگا رہے ہیں ہم ایسی اس کو روٹیٹ کریں گے پیڈل کے مدد سے دیکھئے گا یہ ہمارا موٹر جب میں اس کا پیڈل دباتا ہوں دیکھئے گا ون کیرر آ رہا ہے ادھر ون کیرر آ رہا ہوگا ون کیرر اسی لئے آ رہا ہے کہ اس کے اندر ویل نہیں لگا ہوگا اگر ویل لگ جائے گا تو ون کیرر بھی ختم ہو جائے گا لیکن یہ پھر بھی ابھی چلے گا دیکھئے گا میں یہ چلا رہا ہوں آپ نے بہت سپیڈ سے نہیں چلانا صرف چیک کرنے کے نیت سے چلانا ہے اگر سپیڈ سے چلائیں گے تو مہنگنٹ ٹوڑ جائے گا ہم نے بہت ہلکا ہلکا دیکھیں ایک ایک راؤنڈ کر کے میں چلا رہا ہوں تو دوستو اس طریقے سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر ہم کسی دکان سے اس کو لے رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو رہی چیک کرنے کی بعد اب ہم آپ کو اس کا پیرامیٹر سمجھاتے ہیں پیرامیٹر اس کا کس طریقے سے اس کا پیرامیٹر کیلئے ہم نے سب سے پہلے جیسے پی کا بٹن دبانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دبا دینا ہے مائنس کا بٹن جیسے پی کا بٹن اور یہ اب یہ ہمارا کوڈ آئی ہے یہاں پہ اب ہم نے کوڈ ڈالنا ہے یہاں پہ جو اس کمپنی کا کوڈ ہے وہ جب تک ہم نہیں ڈالیں گے پیرامیٹر اس کا اندر کے سائٹ سے آن نہیں ہوگا تو ہم نے اس کا کوڈ ڈال لینا ہے اس کا کوڈ ہے بیس پھر ہم نے یہاں سے آگے بڑھا دینا ہے یہ بیس ہو گیا اب ہمیں تیرہ ڈالنا ہے تیرہ ایک اور تین یہ بیس تیرہ اس کا کوڈ ہے پھر ہم نے اس کا بٹن دبا لینا یہ پی ون سے سٹارٹ ہو گیا پیرامیٹر اب ایک نمبر پہ ہمارا کیا ہے ایک نمبر پہ سپیڈ ہے پہنٹالیس سو سپیڈ ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو اب کر سکتے ہیں پہنچ سو تک کا یہ جائے گا پہنچ سو سے نیچے آ جائے گا پہنچ سو سو اوپر نہیں جائے گا تو عمومن پانچ ہزار پہ رکھنا چاہیے تاکہ آپریٹر کا دھیاڑی بھی صحیح لگتا رہے تو میں نے پانچ ہزار پہ رکھ کے اس کو پھر ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بٹن سے ہم نے سیلیکٹ کر لیا اب ہم یہاں سے سپیڈ کو اپ کر دیں گے پانچ ہزار تک کا لیا گے یہ پانچ ہزار سے اوپر نہیں جائے گا یہ بہار کا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم نے اس کا روٹیٹ چینج کرنا ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کسی اور مشین پہ لگانا ہے جس کا روٹیٹ دوسرے طرف ہے جیسے آگے کے طرف گھوم رہا ہے اب ہم نے موٹر کو اس طرف گھومانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے پھر یہ کوڈ ملانا ہے بیس یہ زیرو ہوگا بیس ایک تیرہ بیس تیرہ پھر کوڈ ملانا ہے اس کا اب اسی طریقے سے جب ہم دو نمبر پہ جائیں گے دو نمبر پہ جائیں گے پی پہ آئیں گے اب یہاں پہ ایک ہے اس کو ہم زیرو کر کے پھر ہم سیلیکٹ کر دیں گے تو اب یہ الٹا گھومنے لے گا یعنی کہ یہ دوسری طرف گھومے گا پیڈل سے ابھی ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں دیکھئے گا اب یہ اس طرف گھوم رہا ہے غور کیجئے گا اب یہ کس طرف گھوم رہا ہے اس طرف گھوم رہا ہے اب یہ ہم اس کا پھر روٹیٹ چینج کریں گے روٹیٹ کیسے چینج ہوگا پھر اسی طریقے سے یہ ہم نے بیس آگے بڑھایا بیس تیرہ یہ کمپنی کوڈ ہے یہ کمپنی کوڈ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اپنے پاس رکھنا ہے نہیں تو اب یہ دو پہ پھر ہم آئے پھر یہ پی کا بٹن دبا گیا پھر ہم اس کو ایک پہ کر کے پھر سیلیکٹ کر دیں گے پہلے یہ کس طرف گھوم رہا تھا پہلے یہ اس طرف گھوم رہا تھا اسے اب دیکھتے ہیں ہم کس طرف گھومتا ہے اب یہ روٹیٹ چینج ہوگیا اس کا دیکھئے گا یہ اب اس طرف گھومنے لگا ہے تو اس کا روٹیٹ چینج کرنے کا طریقہ کچھ یہ ہے اب اسی طریقے سے آگے اس میں بیس اپشن ہے پروگرامنگ کا اس کا بیس اپشن ہے ہم ایسے بھی جا سکتے ہیں یہ جو میں نے پیرامیٹر بتایا یہ اندر سے جانے کا بتایا اب ہم ادھر سے اگر ہم جائیں گے اس طریقے سے اس طرف سے بھی پی ون نہیں آئے گا پی ٹو آئے گا ڈیریک دیکھئے گا گھور کیجئے گا پی ون نہیں آئے گا بیس آرہا ہے ون نہیں آئے گا ون سپیڈ جو ہے وہ اندر سے آن ہوگا سپیڈ کا جو آپشن ہے یہاں سے نہیں آن ہوگا یہاں سے ٹو سے آن ہوگا روٹیٹ چینج ہوگا پھر یہ تھیری کے اوپر بھی ایسے ہی کچھ ہے جیسے مشین کا شروع کا سپیڈ ہے تھوڑا سپیڈ سے جائے اور اینڈ میں جیسے سیلو کرنا ہو یہ سب سپیڈ ہے اس کے اندر تو ہمارے کام کا جو ہے صرف وہ یہ ہی ہے جیسے باز ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دس نمبر پہ اگر ہم دس نمبر پہ آکے اس کو ون کرنے ہی ہے تو یہ تھوڑے در کے بعد وہ ٹیسٹنگ موٹ پہ آ جائے گا جیسے ٹیسٹنگ موٹ کیسے ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا در چلانا ہے پھر یہ خود روکے گا پھر تھوڑے در کے بعد خود چلے گا تو یہ اس طریقے سے اس کا پیرامیٹر سٹ کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو چھوٹی سی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہو تو ایک لائک لازمی کر دیں اور اپنے دوستیاروں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور دوستو اللہ حافظ